اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلیک چریں ہم نے بوائل کر کے رکھ لیے ہوئے تھے اور آلو بھی بوائل کر کے کٹ لیے تھے اب اسے ہم ایک بول میں ڈالتے ہیں اور ان دونوں کو مکس کرتے ہیں کھیرہ، ٹوماتر، ہری مرچیں یہ بھی کٹ لیئی تھی انہیں بھی ڈال دیں گے اور انہیں بھی مکس کرتے ہیں ہاں جی روزے چلے گئے ہیں لیکن چنہ چاٹ کی خواہش کسی کی بھی ابھی ختم نہیں ہوئی یہ ایک بہترین سی سیلڈ بھی ہے اور چنہ چاٹ بھی ہے دونوں طریقے سے مزہ دے گی اب اس میں ہم فائن کٹی بند گو بھی ڈال دیں گے اور اسے بھی مکس کریں گے ہاں جی آج مکس مکس پروگرام چلے گا پیاز ایک ہم نے درمیانی کٹ کے رکھ لی تھی اور دھولی تھی اسے ڈالتے ہیں اور اسے بھی ملا دیں گے آپ اسے سیلڈ کے طور پر بھی کھا سکتے ہیں یہ فل پروٹین والا سیلڈ بھی تیار ہو گیا ایک قسم سے کیونکہ اس میں تمام سیلڈ مکس ہے اس میں ہم نے لیمو کا استعمال نہیں کرنا پانچ سے چھ گھٹلیاں ہم نے املی کی بھگوکے رکھوئی تھی اسے ہاتھوں سے اچھی طرح میش کر کے ہم نے گھٹلیاں لیدہ کر دیا اور یہ پلپ سارا ڈال دیں گے اسے بھی مکس کر لیں گے ایک بہت ہی املی کا پانی ڈالنے سے اس کا ٹیسٹ اچھا ہاتا ہے بانیسبت لیمو کے لیمو ڈالنے سے گلہ خراب ہو جاتا ہے بچوں کا خاص طور پر لیکن املی کے پیسٹ سے ایسا نہیں ہوگا ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں کتنا بہترین سا ہمارا یہ سیلڈ جا کالا چنہ چاڑ تیار ہوئی ہے اب اس میں ہم تھوڑی سی گھر کی ہری چٹنی ڈال دیں گے جس میں ہم نے دھنیا پودینہ ہری مرچیں کیری ڈال کے پیس کے رکھا ہوا تھا اور اس میں اب ہم تھوڑی سی املی اور آلو بخارے کی چٹنی ڈال دیں گے آپ اپنے حسبے ذائقہ یا اپنی مرضی کے مطابق جیسا ٹیسٹ پسند کریں ویسا بنا لیں اب اس کے اوپر ہم تھوڑا سا چاٹ مسالہ ڈال دیں گے تو ریسپی جتنی سمپل ہوگی بنانے میں اتنی آسان ہوگی اور کھانے میں اتنی ہی مزے دار ہوگی تھوڑے سی ہم پتے اور تھوڑا سا کھیرہ اوپر ڈال دیں گے ایک دو پیس ٹوماٹر کے ڈالیں گے تھانکس فور آچینگ اللہ حافظ